مبینہ بیٹی نہ ظاہر کرنے پر امران خان ناہیلی کیس پر لارڈ جے بینچ بنانے کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مبینہ بیٹی کو ظاہر نہ کرنے پر سابق وزیر آسم امران خان کی ناہیلی کی دیکھوست پر سماعت ہوئی چیف جسٹس آمی فاروق نے کہا ہے کہ جواب میں کہا گیا امران خان رکھنے قومی اسیملی نہیں ہے ماون وکیل نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے خود ہی امران خان کو ڈین نوٹیفائی کیا ہے عدالت نے کہا ہے کہ مناسب ہوگا امران خان سے متعلق نئی صورتحال کا پتہ چلے جسے بیان حلفی میں درخواست ہے وہ 2018 کی ہے ماون وکیل کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے امران خان کو ڈین سیٹ کیا اور وہ مصطفی بھی ہوئے چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جواب میں بینچ کے اوپر بھی اعتراض اٹھایا گیا ہے ماون وکیل نے کہا ہے کہ آپ قابل قدر جج ہیں ایسے کوئی بات نہیں چیف جسٹس آمی فاروق نے کہا ہے کہ کچھ وجوہات کی بنا پر کیس سے الینگی کی تھی کچھ اور کیسز بھی بینچ و اعتراض سامنے آئے ہیں اس معاملے پر لارجر بینچ بنا رہی ہیں لارجر بینچ میں اعتراضات پر دلائل سن کر فیصلہ کریں گے الیکشن کمیشن سے کنفرم کرنا ہے کہ موجودہ پوزیشن کیا ہے الیکشن کمیشن سے ڈین نوٹیفائی ہونے کا نوٹیفکیشن منگوا لیتے ہیں بعد حضر اصلاباد آئی کورٹ نے عمران خان ناہیلی کیس میں لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ کر لیا چیف جسٹس نے کہا ہے کہ آئندہ ہفتے کے لیے لارجر بینچ بنا رہا ہوں عدالت نے کیس کی مزید سماعت نو فیوری تک ملتبی کر دی